اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں دودھ و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانییں تکلیفیں مشکلوں کو ختم کرے جو میرے بھائی بہن کسی بیماری میں مقتلع ہیں اللہ ان کو شفاعت آ فرمائے جو آپ کی نیک حاجتیں ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے آمین آج آپ کی خدمت میں ایک محبت کا بہت ہی پور اثر ازمودہ اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں اگر کسی انسان کا دل آپ کے لئے کھل نیرا یا کبھی اس کے دل میں آپ کی محبت تھی اور وہ محبت ختم ہو چکی ہے یا اس نے آپ کو بلوک کر دیا ہے بھاگ گیا ہے آپ سے باتید ختم کر دی ہے اور آج بھی آپ اس کی محبت میں تڑپ رہے ہیں یا کسی اپنے دوست نے کوئی چھوٹی سی بات پر آپ کا نمبر بلوک کر دیا ہے نراز ہو گیا ہے تو اس کا جو دروازہ محبت کا بند ہو گیا ہے اس محبت کے دروازے کو دوبارہ کھولنے کے لئے اس محبت کے دروازے پر دستک دینے کے لئے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں گے تو یقین کریں پتھر کے لئے کریں انشاءاللہ وہ بھی مومج ہو جائے گا تو بس آپ نے پورے یقین سے اس عمل کو کرنا ہے ضرور فائدہ ہوگا فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے اور چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب جب کرتے ہیں بیل آئیکن پر جب پریس کریں تو آل کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے جو آل کا اپشن آتا ہے اس کو پریس کیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ایس کا نوٹیفکیشن مل سکے ویسے سبسکرائب کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے آپ کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں عمل آسان بھی ہے اور پر اثر بھی ہے بس آپ نے نیک محبت جائز محبت کے لئے کرنا ہے نجائز نہیں کرنا یہ عمل کسی بھی دن کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں لیکن کسی نماز کے بعد بہترین ہے یا نماز فجر کا ٹائم فکس کر لیں یا نماز عشاء کا بہترین ہے دونوں میں سے جو آپ کو سان لگے تو آپ وہ ٹائم فکس کر لیں تو عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمل کس طرح کرنا ہے آپ نے ایک تو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسرا یا ودودو ٹھیک ہے یہ دو عمل ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن دونوں ایک ساتھ کرنے ہیں اب کرنے کیسے ہیں کہ جس کے لئے آپ نے کرنا ہے اس کی نیت کر لیں پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کر لیں تو آپ نے اگر فجر کا ٹائم رکھا ہے تو فجر کے بعد ڈیلی کر لیں اگر عشاء کا رکھا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ عشاء کی فوراً بات کریں تھوڑا لیٹ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے فجر کے بعد آپ کے پاس اپشن بہت کم رہتی ہے کیونکہ آپ نے کوئی کام مگرہ بھی کرنے ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے تو عشاء کے بعد کا کر لیں زیادہ پور اثر ہو جائے گا ورنہ فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں اگر دونوں کا نہیں ہے تو زہر کا رکھ لیں مغرب کا بھی رکھ سکتے ہیں اثر کا بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم ہو لیکن میں نے وہ دو ٹائم بتائی ہیں جو سب سے بیسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی ٹائم فکس کر لینا ہے اس کے بعد محبوب کا تصور کر لیں جو آپ کا محبوب ہے جو نراز ہے یا کسی کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر لیں تو سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنے کے بعد دو رکھن نفل صلات و حاجت ادا کریں کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اے میرے اللہ اس منبر کر ڈال دے اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص سب سے پہلے گیارہ مار درود پاک پڑھنا ہے اور فورٹی ون ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم اکتالیس بار تسبیح پہ کانٹر پہ یا فنگر ٹپس پہ وہ آپ کی مرضی اس کے بعد جب پڑھ لیا لیکن پہلے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یا ودو دو پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ بار گیارہ سو گیارہ بار آپ نے یا ودو دو پڑھنا ہے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں مطلب اول آخر یعنی کہ پہلے بھی اور شروع میں بھی گیارہ مرتبہ درود پاک ہوگا ٹھیک ہے عمل کو آپ نوٹ کر لیا کریں کسی جگہ پہ تاکہ آپ کو یاد رہے کچھ چیز مس ہو جاتی ہے کئی بارہ کوئی ویڈیو دوبارہ نہیں ملتی تو آپ نے جب پڑھ لیا اگر تو وہ محبوب جیسے میاں بیوی ہیں یا کوئی نراز ہے بہن بھائی نراز ہے کزن نراز ہے آپ کے گھر میں رہتا ہے یا آپ مل سکتے ہیں کسی میٹھی چیز پہ دم کر دیں اس کو کھلا پلا دیں محبوب ہے دوست ہے میاں بیوی میں کوئی نرازگی ہے نفرت ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اگر فرض کیا کہ وہ دور رہتا ہے تو پھر اس کا تصور کریں یا اس کی تصویر لے آئیں سامنے اس کی تصویر پہ دم کریں تین بار دم اس کے سینے پہ یا اس کے سر پہ ہونا چاہیے تصور میں یا تصویر پر اگر کھلا سکتے ہیں تو میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں اس عمل کو آپ نے بلا ناغا گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن ٹھیک ہے گیارہ دن کا عمل ہے یہ اگر فرض کیا گیارہ دن میں اثر کم ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اثر پورا نہیں ہوا فائدہ ہوا ہے کم ہوا ہے میں تو اس سے زیادہ محبت چاہتا ہوں تو پھر آپ اس عمل کو اکیس دن پہ لے جائیں ٹھیک ہے اکیس دن پہ اس عمل کو لے جائیں انشاءاللہ جس کے لئے کریں گے چاہے کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو انشاءاللہ آپ کی محبت میں تڑپے گا مچ لے گا بہت مجرب عمل ہے جو میرے بھائی بہن ویڈس اپ پر آتے ہیں اگر کوئی کام ہوتا ہے خاص حدیعتن کروانا ہے تویز بنوانے ہے کوئی عمل کرنے ہیں تو ویڈس اپ پر آئیں ورنہ یوٹیو پر جو ویڈیو سب کی اجازت ہے آپ نہ بھی انشاءاللہ لکھے نیچے فوٹی ون ٹیم درودے پاک پڑھ دیا کریں تو سب کو اجازت ہے ضروری نہیں لیکن جو ویڈس اپ پر آتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ صرف کوئی کام ہوتا ہے تو آ کے وائس میسیج چھوڑنا ہے کال نہیں کرنے یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ